عامر نظم سیٹی صاحب نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا دوبارہ سے دار میں آیا ہے تو کیا توقعات ہیں ان سے دوبارہ دکھیں دیکھیں میں نے پہلے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا فوکس جو ہے بی پی ایل ہے پھر پی ایس ایل ہے کہ جب میرے پاس پرفارمنس ہوگی میرے پاس فٹنس ہوگی تو میں کسی کے پاس جا کے بات کر سکتا ہے بغیر پرفارمنس کے یا بغیر کرکٹ کے میں کسی کو بولوں کہ ہاں میں آویلے بولوں مجھے کھلاو ایسا ہوتا نہیں ہے اور جب تک پی ایس ایل ختم نہیں ہوتا میں اپنے آپ کو دیکھتا نہیں کہ میں نے ہاں پرفارمنس دی ہے تو پھر ہی بات بن سکتی ہے ادروایس تو بغیر پرفارمنس کے یا بغیر کرکٹ کھیلے ہو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آویلے بولوں بسے دو ہزار تیز کے ٹارگٹ کیا ہے کیا گولتے ہیں آپ کیا چیف کرنا چاہتے ہیں دو ہزار تیز کے دیکھیں یہ بڑا ٹریکی سوال کیا آپ نے ٹپیکل میڈیا بڑا سوال کیا ہے دو ہزار تیز کا یہی کہ پی ایس ایل آ رہی ہے انشاءاللہ پی ایس ایل میں پرفارمنس کروں پھر دیکھتے آ کے کیا ہوتا ٹریکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے حوالے سے سوال ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود اور چیمپنز ٹوفی بھی جیتا اپنے پاکستان نے اس کے باوجود بھی یہ رائے قائم کرنا درست ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہر بندے کا اپنا اپینین ہے کسی کو اچھا لگے گا کسی کو برا لگے گا یہ ان کی سوچ ہے ان کو لگتا کہ کسی کو معافی ملنی ہی نہیں چاہیے یہ ان کی اپنی سوچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک بندے کو چانس ملا ہے وہ اس نے پروف کیا ہے وہ سزا کاٹ کیا ہے وہ اپنا اپینین ہے میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ بھائی کہ میرے سے پرسنل کر رہی ہے ان کو اپینین ہو سکتا ہے اور ان کا اپینین ہے اور ہر بندے کو اپینین ہے اگر کوئی لیمٹ میں رہ کے اپینین دے رہے تو اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے تو ای تنگ میرے لیے یہ کہ میں اپنی زندگی میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ رمیز بھائی کی یہ جو باتیں ہیں مازی میں نے دیکھا کہ ورکلوڈ کا بڑا ایشو ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ اور وہاپ نے جب کہا کہ ہم ٹی ٹوینٹی کھیلیں گے تو بڑی تنقید ہوئی بورڈ کی جانب سے بڑا یہ کہا گیا اور اب ہم نے دیکھا کہ شاہین حریس اور ان کو بقاعدگی سے کھلا کر جو ہے وہ مختلف انجریز کا شکار ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کرنا بنتا تھا سابق منجمنٹ کا بلکل نہیں بنتا تھا آپ دیکھ لیں کہ وہ تینوں جو پرائم فاسٹ بولر سے وہ بچارے سٹم انجرڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آئی تنک یوسو بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں یوسو بھائی کو میں نے انٹرویو بھی دیا تھا کہ جب تک آپ روٹیشن پولیسی نہیں لائیں گے یہ بولرز انجرڈ ہو جائیں گے آپ میری بات آج نہیں کل نہیں سال بعد آپ کو یاد آئے گی فاسٹ بولر یار وہ بھی انسان ہے وہ مشین نہیں ہے وہ انجرڈ ہو سکتا ہے آپ اس کی پرائم ایگزیمپل دیکھ لیں آج ہم سارے مارک وڈ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں یار کیا بولنگ کر رہا ہے انجری کے بعد ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو ہینڈل کیسے کیا ہے اس کو ایک میچ کھلاتے تھے ایک ریس دے دیتے تھے ایک کھلاتے تھے ایک ریس دے دیتے تھے آپ کے جب پرائم فاسٹ بولر ہوتے ہیں شاہین حارس نسیم تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے اور انہوں نے یہ ان کو اچھا لگے برا لگے ان تینوں کو انہوں نے مس یوز کیا سارے لوگ پورا پاکستان تقریبا آپ کی جنگ والنگ دیکھتے تھے انڈیا کے خلاف فاسکر تو ابھی بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو گرین جرسی میں دیکھنا جاتے ہیں تو اپنے فینس کو کیا کہیں گے کہ وہ انتظار کریں کہ پاکستان کی دوبارہ سے آپ گرین جرسی پہنیں گے سب سے زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے یہ کان ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا آتے گھمپر کے آپ اسی چوک پہ ہو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ بالکل میں اب یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایک طرف لوگ چاہتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کھلنا چاہیے لیکن ایک طرف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کھلنا چاہیے میں میں تب تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب میرے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو میں کہوں گا نا مجھے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ مجھے پی ایس ایل کھیلنے دیں میری فٹنس کو پروف کرنے دیں میری پرفارمنس کو پروف کرنے دیں پھر میں کہہ سکتا اور اگر اس ٹائم پاکستان کو ضرورت ہوئی تو پھر بندہ کہتا ہے نا کہاں جی ٹھیک ہے میری پاس پرفارمنس ہے میری پاس فٹنس ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نے دیکھیں کیا سٹار والے یا جو بھی ہیں اللہ جو کرتے ہیں ہماری بھابی کی کیا فائش ہے چلو یا داندھو یار دیکھیں اللہ نے مجھے موقع دیا میں یہ پھر بات کر رہا ہوں موقع دیا تو میں ضرور کھلو شکریہ شکریہ پریمیر لیگ کی تیاریوں کیلئے نیشنلہ پرفارمنس سینٹر آئے ہیں کیسا لگا کر کل بھی آپ نے آپ پریکٹس کی اور کیسا لگا تیاری کیسی کر رہے ہیں لیکن میں کل بھی بولا تھا کہ انشاء کیسی جگہ ہے کہ جہاں ایک پرفیشنل کرکٹر کے لیے سب سے اچھی فسیلیٹیز پورے پاکستان میں پروفیشنل آپ کو ایسی ہی فسیلیٹیز چاہیے ہوتی ہیں بیفور در ٹورنمنٹ کے آپ اپنے آپ کو ریڈی کر سکیں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہونسلی میں گھر بیٹھا ہوا تو میں نے سوچا کہ کیونکہ دو دن بارشیں ہو رہی تھی پریکٹس نہیں ہو پا رہی میں نے کہا میں سیٹی صاحب سے ریکویسٹ کر لے تو شاید وہ مان جائیں میں نے ان کو میسیج کیا تو انہوں نے کہا نو ایسیو یو کن گو ان ڈو یور پریکٹس تو میں خوش ہو گیا کہ آر ایسی جگہ پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ ان کی بڑا پن ہے کہ ایسا چیئرمین پھر انہوں نے مجھے دوبارہ میسیج بھی کیا کہ تو یہ ایک بڑا پن ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کو اس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں جو پچھلے سسٹم میں ایسا نظر نہیں آئے کچھ پلیئروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی شکایات ہیں کہ جی فون نہیں پک ہوئے رپلائے نہیں کیے گئے تو ایک انسان جب پاور میں آتا ہے تو اس کو اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ جب اللہ آپ کو پاور دیتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے تو اگر آپ اس کا میسیج کریں گے تو پھر آپ جس طرح آج کل ٹی ویوں پہ جا جا کے گلے شکوے ہو رہے ہیں تو پھر ایسی ہوتا ہے جیسا کرو ویسا بھرو تو انسان اگر نیت صاف رکھے اپنے کام سے کام رکھے تو اس کے لئے چیزیں آسان ہو جاتے ہیں اپنے فٹنس کو برگراہ رکھنا کتنا مشکل ہو جائے کہ ان سے باہر ہونے کیا دیکھیں ایزا پروفیشنل آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں پاس فٹنس کیلئے جگہ نہیں ہے یا میں کرکٹ نہیں کھیل رہا تو میں اپنے آپ کو فٹن نہیں رکھ سکتا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جا کے اپنا ڈائٹ اپنا پلان سے ہی رکھو آپ اپنا سلیپنگ ٹائم سے ہی رکھو بہت سارے جمز ہیں آج کل بہت سارے کلب گراؤنڈ ہیں آپ جا کے اپنے آپ کو فٹن رکھ سکتے ہو میچز کھیل سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ فٹن نہیں رکھو گے اپنے آپ کو آپ کمپیٹ کیسے کرو گے تو آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو فٹ رہنا پڑتے ہیں رجیم چینج ہوئی ہے تو اس کا کتر کو فائدہ پہنچے گا جس طرح مصبع مطالعہ وقار کے مطالعہ کچھ جنرلسٹوں نے بولا اور جو اس کا رفیہ تھا ان کا تو کیا کہیں گے اس پر کیا بہتر تیسام ہونا چاہیے کہ چیئرمن کو حالانکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں اور ان سے اس طرح کی میں کیا کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی مو اٹھا کے کسی پر بیلزام لگا دے کہ سب بکا ہوئے ہیں سارا یہ ملکہ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہیس رائٹ ایوری بڑیز رونگ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ہر بندے کا اپینین ہوتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے سو بندے ہوں گے جو میری بات سے اگری نہیں کریں گے دس بندے ہوں گے جو اگری کریں گے کسی کو اچھی لگے گے کسی کو بری لگے گے لیکن آپ جا کے سب کو کہنا کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے نا ایسا چلتا ہے پاکستان